بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسولہ الكریم اما بعد محترم بھائیو وزرورو دوستو آج انیس آگست دو ہزار بیس دوپہر سے ہمارے جتنے بھی ہندی نیوز چینل سے دوبارہ سے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کو ان لوگوں نے نشانہ بنا کر دوپہر سے بریٹنگ نیوز دکھا رہے ہیں کہ ایڈی نے تبلیغی جماعت کے بیسٹ ہکانوں کے اوپر چھاپا مار دیا اب ہمارے بیچارے بھولے بھالے سیدھے سادے کام کرنے والے ساتھی ہوتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ایڈی کیا ہے تو بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ان کو لگتا ہے پتہ نہیں ایڈی جو ہے کوئی آئٹم بم تو نہیں ہے بہت بڑا اور ایڈی جو ہے ایڈی کی وجہ سے کہیں ہمارے کام کے اوپر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا ہمارے بڑوں کو ہمارے گذروہوں کے اوپر پتہ نہیں کیا حالات آ جائیں گے اور ایڈی جو ہے یہ کس بھلا کو کہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایڈی جو ہے انفورمنٹس ڈائریکٹوریڈ جو ہے گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے ایک ویبھاگ ہے ایک شعبہ ہے ایڈی والوں کا کام ہوتا ہے وہ صرف اتنی تحقیق کرتے ہیں جو فائننشیل معاملات ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی کمپنی ہو کوئی کارخانہ ہو کوئی منسٹر ہو کوئی بھی ہو ان کو جس کے بھی بارے میں پوچھنا ہے وہ اس کے پاس میں جا سکتے کوئی عام آدمی ہو یا کوئی تنظیم ہو کوئی تحریک ہو یا کوئی مدرسہ ہو یا کوئی تعلیمی ادارہ ہو کچھ بھی ہو جہاں پر بھی فائننشیلی جو لیندین ہوتے ہیں ایڈی کو اس بات کا رائٹ ہے حق ہے ان کا کہ وہ وہاں پہ جا کے صرف اتنی تحقیق کرتے ہیں بھئی تمہارے پاس میں انکم کا جو ریسورس ہے وہ کیا ہے اور تمہارے پاس میں جو خرچے کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے یہ دو چیزیں اگر ان کو وہ سیٹسفائیڈ ہو گئے آپ کے پیپر وغیرہ سب کچھ صحیح ہے وہی پہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور ان کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے اب یہ جو دعوت کی مبارک محنت ہے اب یہ کوئی کمپنی کارخانہ تو ہے نہیں کہ ایڈی یہاں پہ آکے تحقیق کریں گی کہ بھائی تمہارا پروڈکشن اتنا ہوتا تھا یہ کام تو صاف اور سیدھا سیدھا ہے جو بھی اس کام میں ہے اپنی جان اپنا مال اپنی جان لگانا ہے اپنا مال اس کام کے اوپر خرچ کرنا ہے ہر آنے والا اپنی جان اپنا مال لے کر آتا ہے اور اس کام کے اندر خرچ کرتا ہے گھبرانے ڈرنے جیسی کوئی بات نہیں ہے ہاں ہم دعائیں کرے اللہ تعالی سے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے دعوت کی محنت میں ابھی میں نے دو دن پہلے جو مرکز نظام الدین نے تقسیم کے وقت کے حالات دیکھے تھے جو بیان کیا ہوں حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی عابیتی میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس تائیم پہ روزانہ آرمی کے جوان ایسے پورے ہتیاروں کے ساتھ میں مرکز کے اندر آتے تھے اور ایک ایک چپا چپا چھان کے جاتے تھے روزانہ آپ سوچو اس وقت کے حالات تو ایسے تھے کہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اس وقت کے حالات تو ایسے تھے کہ آج کے حالات سے تو بہت زیادہ بتر اور برے وہ حالات تھے جن حالات کے اندر روزانہ حضرت شیخ نے لکھا ہے بولے میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا دیکھا کرتا تھا اور وہ لوگ مسجد میں بھی آتے تھے اور پورے مرکز کا ایک ایک چپا ایک ایک کپڑا ایسا چندی تک ہلا ہلا کر وہ لوگ چیک کرتے تھے اس وقت میں بھی یہ حالات دیکھے تو ملک نے الگ 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 حالات کروٹ لیتے رہے دعوت کا کام ایسے ہی اسی سال میں پوری دنیا کے چپے چپے تک نہیں پھیلا ہے بہت خربانیاں دینا پڑی اس کے لیے تو یہ ایسے بہت چیزیں ہوں گی یہ ایڈی ہوں گا آگے کچھ اور ہوں گا یہ سارے حالات دیکھنے پڑیں گے لیکن اصل جو استقامت ہے وہ یہ کہ کام کرنے والا ان سارے حالات کے اندر اپنے بستی میں اپنے گاؤں میں اپنے گلی کوچوں کے اندر اپنے مسجد میں اپنے کام میں لگا رہے وہ جو پانچ کام کر رہا ہے کام کرتے رہنے کا یہ حالات کی وجہ سے ڈرنے اور گھبرانے کے لیے نہیں یہ ہم کو مضبوط بنانے کے لیے آتے ہیں یہ ایسے حالات بہت اس سے بھی خطرناک خطرناک حالات جو ہے ہمارے اکابیر پر ہمارے بزرگوں پر انگریزوں کے زمانے میں اور آزادی کے اوقات میں آئے ہوئے ہیں ساب برداشت کیے انہوں نے لیکن کام کو نہیں چھوڑا اس لیے میرے محترم دوست اور ہمارے تمام کام کرنے والے ساتھیوں سے یہی کہوں گا یہ اس طرح کی خبریں نیوز چینل کیونکہ ابھی نیوز چینلوں کے پاس میں دوسرا کوئی ٹاپک بچا نہیں ہے ابھی چائنا تو ختم ہو گیا ابھی چائنا لوگ پک گئے ہیں چائنا کے بارے میں سن سن کے کم جون کا تو نام لینا بھی انہوں نے بن کر دی پاکستان تو وہ خود اس کی اپنی پریشانی میں ہے تو پاکستان کی خبریں دکھانے کے لیے بھی کیونکہ لوگ خود تنگ آگئے ان سے ارے بن کرو بولے یار بس کرو یہ کیا لگا ہے صبح سے شام تک کبھی کیم جونگ کبھی پاکستان کبھی چائنا اب ان کے پاس کوئی ویشہ کوئی ٹاپک بچا ہوا نہیں ہے پھر ابھی دو مہینے سے صبح سے شام تک جو ہے وہ سشاند سنگھ راجپوت کی خودکوشی اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اب آج وہ کیس بھی جو ہے سی بی آئی کے ہاتھ میں چلا گیا اب ان کا ٹاپک ان کی فائلی بند ہو گئی بھی ہے اب کچھ بچا ہی نہیں ان کے پاس تو بیچ میں بیچارے آمیر خان کو زبردستی گھسیٹے کہ آمیر خان جو ہے وہ ترکی میں تو وہ ان کو ایک ٹاپک مل گیا کم سے کم چلو ایک آٹھ دس دن چینل چلانے کے لیے اب وہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا تو اب یہ نیا انہوں نے نکالے اب وہ کتوں کی طرح سے صبح سے شام تک بھوکتے رہیں گے بھوکنے دو ایسے بہت آئے بہت گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہیں گا یہ کہ تم دین کی محنت خلوص کے ساتھ میں کروں گے تو تمہارے راستے میں رکاوٹے دالنے والے پیر کھیچنے والے بہت پیدا ہوں گے لیکن اصل دائی وہ ہوتا ہے جو ان حالات کے اندر ڈگمگاتا نہیں ہے بلکہ استقامت کے ساتھ میں کام کرتے رہتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ حالات یا جیسے بھی حالات ہیں ان سارے حالات کے اندر تو ہم تمام کو استقامت کے ساتھ میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما سلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے